اخیلے شیادب نے ناغرکتہ قانون کو لے کر بی جی پی پر نشانہ سادھا سی اے اے کو لے کر سرکار کی نیت پر سوال کھڑے کیے کہا کہ نوٹ بندی کی طرح بی جی پی کا گین پلان ہے سی اے اب کاغزوں کے لیے لائن میں ہوں گے کھڑے جنتہ کو الجھانے اور الجھائے رکھنے کے لیے دراصل سی اے یہ پلان لائی ہے بی جی پی لگاتار سی اے کو لے کر پوری طرح سے مخر نظر آ رہے ہیں اخیلے شیادب اور کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ فارم نہیں بھریں گے اس کا پلٹ وار بھی ہوا ہے ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ نوٹ بندی کی طرح یہ نیا گیم پلان ہے سی اے اے دیش بھر کو کتاروں میں خڑا کرنے کا اب کاغزوں کے لیے لائن میں خڑے ہونے کے لیے یہ پلان لے کے آرائی ہے بی جی پی جنتہ کو الجھائے رکھنا یہ سیاست ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو اخیلے شیادب نے ناغرکتہ قانون کو لے کر ایک بار پھر سے بی جی پی پر نشانہ ساتھا اور کئی بار سی اے اے کو لے کر وہ نشانہ ساتھ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر کہہ چکے ہیں کہ ان پی آر ہو تو وہ نہیں بھریں گے اور گزارش بھی کی لوگوں سے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں اور اب یہ کہتے ہوئے کہ جنتہ کو الجھائے رکھنا سی اے جو لائے گیا ہے اسی کی محیم کا ایک حصہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی جو جنتہ کو الجھا کر اپنی سیاست کرتی ہے اس کا یہ نیا گیم پلان اب کاغزوں کے لیے ایک بار پھر سے کتاروں میں خڑا ہونا پڑے گا علاقے آپ کو بتا دے کہ سی ڈبل اے کو لے کر سبھی راجوں میں نوٹیپیکیشن جاری ہو چکا ہے اتھر پردیش نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے کچھ جو ناغرک نہیں ہے ابھی اور سی اے کے انترگت ناغرکتہ چاہتے ہیں ان کی لیسٹ بنانی تیار بھی کر دی ہے اور کل ہی ارجا منتری شکان شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سبھی ڈی ایمز کو اس بات کے نردیش دے دیئے گایا ہے کہ اپنے اپنے زلو میں وہ جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں ان کی لیسٹ جل سے جل تیار کریں ایک پہلے لیسٹ لگوہ اکیس زلو کی یوپی سرکار نے تیار بھی کر لی ہے لیکن دوسری طرف مخالفت بھی لگاتار جاری ہے خاص طور پر کانگریس اور سماجوادی پارٹی کھل کر سی اے اے کا ویروت کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں بسپا سپریمو مایا وطی بھی لگاتار سرکاروں پر حملے ضرور کر رہی ہیں لیکن ان کی دھار اتنی تیز نہیں جتنی کہ سماجوادی پارٹی یا کانگریس کی نظر آ رہی ہے ایک بار پھرڑ سے نشانہ سادھا سی اے کھول کر گیم پلان بتایا بھارتی جنتہ پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی گروزگاری پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کی آئے دوگنی ہوئی کے نہیں ہوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ارت ورستہ پہ اصفل ہو گئی ہے اور لگاتا نہ کول دیش کے بلکہ دنیا کے ارت سادھ سری جو ہیں وہ چنتت ہیں کہ آقیقار بھارت جیسے اتنے بڑے دیش کی ارت ورستہ نیچے کیوں جا رہی ہے اور اگر بھارت کی ارت ورستہ نیچے جاتی ہے اس کا مطلب جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہا ہے اس لئے کسی پہ بھارتی جنتہ پارٹی بات نہیں کرنا چاہتی ہے جانبوش کر کے جو بات آجسام سے شروع ہی ہے آجسام کے لوگ کیا اس سے سنتوشت ہیں کہ نہیں جو سی اے اے آیا ہے اس طریقے سے انہوں نے پورے دیش کو الجھا دیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ آخر کار جو بحث لوگ سوا میں ہو گئی جو بحث راج سوا میں ہو گئی اس کے حد کیا ضرورت پڑی ہے کہ انہیں سڑکوں پہ آ کر کے لوگ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ سی اے کیا ہے این آر سی کیا ہے این پی آر کیا ہے یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا اسی طرح کا گیم ہے جس طریقے سے نوڈ بندی کو لے کر کے انہوں نے دیش کو گمراہ کیا لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا ایک بار فیل بھارت کی جنتہ کو وہ لائن میں کھڑا کر کر کے کاغج اکھٹا کرنا چاہتے ہیں